ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ان مزدوروں نے این ایس ٹو سے پیدل ہی اپنے گھر کی رکھ کیا ہے ہریانہ نیوز کی ٹیم نے گراؤنڈ زیرو پر پوری رات پرید آباد کے بدر پر بورڈر سے لے کر پلبل بورڈر تک کا جائزہ لیا اور اندھیر میں پلائن کر رہے مزدوروں سے بات کی اور ان کو ان کے گنتبہ تک پہنچانے کی پہلکی اور ضرورت کی چیزوں کے ساتھ پلائن کر رہے ان پروازی مزدوروں کی دیش کے نیتاؤں سے بس بہت ساری شکایتیں ہیں جن شکایتوں کو ہمارے سمدھاتاؤں نے دکھایا ہے تو اس ایک خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سمدھاتا راجہ پٹیل کی اور راجہ آپ نے پروازی مزدوروں سے بات کی جانا کہ وہ کس کس طرح سے سنگرش کر رہے ہیں کیا ستھیتی ان کی ہے کیا کچھ ان کی اور سے پرتکریہ آئی جو سمانیا جو اسطیتی واقعی میں زندہ جناتے ہیں کیونکہ سرکارے تمام میڈیا میں بابائی لوٹتے ہیں پر جو جمینی حقیقت ہے وہاں کتیو بنی ہوئے ہیں ہم بات کریں بادرپور بورڈر سے لے کر اور پلوال بورڈر تکل ہمارے ٹیم نے پوری رات گراؤنڈ جیرو پر تھی این ایش ٹو ہائی پر سیکلوں کی سنکھیاں میں لوگ جہاں تر لوگ دلی سے کہیں نہ کہیں بادرپور کروز کر کے کسی کو کہیں نہ کہیں بیہار جانا تھا کسی کو جھار کر جانا تھا کسی کو لکنا ہو کسی کو جہاں سی پیدھے لی کہیں نہ کہیں نگل پڑے کئی لوگ ہمیں ایسے ملے جو کی رکشے پہ ہی بیہار نگل پڑے تو واقعی میں اسطیتی چنٹا جنک ہے سرکار کو اس بارے میں سوچنا تھا یہ کیونکہ پروازی مجدور یہی وہ مجدور ہیں جنہوں نے ہماری روڑے بنای ہیں ہمارے مکان کو بنایا اور اس وقت یہ لوگ پریشان ہیں تو سرکار کو ان کی ساہتہ کرنے چاہیے ہم نے لوگوں سے بات کی ساپ طور پر ہوئے ہی کہہ رہے ہیں ڈلی سرکار کی بات کر رہے ہیں پھر ہیڈانے سرکار کی بات کریں کہ میڈیا میں بابا ہی سرکار جرور لوٹ رہے ہیں پر جمینی حقوقت کچھ اور ہی نہ ہی ان کو کھانے کو مل رہا ہے جس مکان میں وہ رہتے ہیں اس مکان کے جو مکان مالک ہے وہ کئینا کے گھر سے نکال رہے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں کہ کیرائے دیجئے اب کیرائے نہیں دیں گے تو آپ کمرہ خالی کیجئے گھر سے کیجئے تو کافی زیادہ سکایتیں کہیں نہیں لے کر اور پریشان ہو کر ہی وہ اپنے پردیش جانے کو مجدور ہیں جی سونیا اور راجہ اس وقت یہ بھی سنکٹ گہرایا ہوا ہے کہ پرواز سے مجدور اگر اپنے گرہ راجے جا رہے ہیں تو کیا ان کے راجے ان کو روزگار دینے میں ایک دم سمرتھ ہوں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سنکھیا بڑی تعداد بیہار کی اور یوپی کی اور پلائن کر رہی ہے تو ایسے میں روزگار کا سنکٹ بھی گہرایا ہوا ہے تو کیا مجدوروں کی اسے یہ بھی چنتہ ضاہی کی گئی کہ اگر یہ ان کی گرہ راجے جا رہے ہیں تو وہاں پر کس طریقے سے اپنے روزگار کو دوبارہ شروع کر پائیں گے جو بھی دیکھیں سوئیے واقعی میں بہت بڑی چنتہ ہے اور سابطور پر فردباد کی ادھوگیق نگری ہے ہزاروں سکس سنکھیاں میں اب تک جو مزدور ہیں یہاں سے پلائن کر چکے ہیں لگاتار سرکار بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پر سرکار سویدھا مویا نہیں کروا پاری یہاں کے جو عادی کاری ہیں نوڑ لدھگاری جن کے جیمداری ہیں مزدوروں کو سونسچت کرنا ٹائم 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 کھانا پہنچانا ان کے ہریں فیصلیٹیز پروائید کرنا پر وہ پروائید نہیں کروا پاری سرکار سابطور پر جمین پر جیرو سرکار ثابت ہوئی ہے وہیں ہم نے جو مزدوروں سے بات کنوں نے سابطور پر یہی کہا کہ بھوکے بھرنے سے اچھا ہے کہ گھر جا کے ایک روٹی کھائیں چین سے رہیں یہاں جس طریقے سے میں نے پہلی بتایا کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ لوگ کافی پریسان کر رہے ہیں مکان کے لئے کافی پریسان کر رہے ہیں حالکہ فرداباد کے اپیوک نے باوائی لوٹی تھی میڈیا میں کہ کوئی بھی دواب نہیں بنائے گا مکان کی رائے کو لے پر اس کے باوجود بھی لگتار مزدوروں کو پریسان کیا جا رہا ہے فرداباد میں ایسی سکایتے آئی ہیں کیونکہ مارا جا رہا ہے مزدور کو جورستی گھر سے باہر نکلا رہا ہے تو مزدور صاف طور پر پریسان ہوں اور پریسان ہی ماں آ کر آپ جو مزدور یہ قدم اٹھا رہے ہیں جی راجہ اگر پروازی مزدوروں کا ذکر کریں کیونکہ دیکھئے لگاتار ان کی اور سے بھی سرکار سے شکایتیں کی جا رہی ہیں تو خاص طور پر ان کے اگر درویوہر کی بات کریں ان کے ساتھ درویوہر کی بات کریں تو کس ورگ نے زیادہ درویوہر کیا ہے کیا کچھ ان کے اور سے کہا گیا کہ وہ سرکار سے خفا نظر آئے انہوں دھوک پتیوں سے خفا نظر آئے جنہوں نے جو ہے ان کو روزگار نہیں دیا یا پھر یہ کہیں کہ بیتن نہیں دیا جو رکل باقی میں جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہو آئے سب سے زیادہ سکایتے ہیں ان کیوں جگت سے ہے کیونکہ کئی ایسے مزدور ہیں جن کو جو آگے آئے تھے مہم سے جڑے تھے ان لوگوں کی ہیلپ کی بیٹ آپ کئی لوگ ہیلپ کیلئے بھی آگے نہیں آرہ تو اس کو لے کر مزدور نے چنتہ جائر کیا کہ آپ سے پہلے ہم گزارہ کر رہے تھے سماس سیلریوں کہ کئی لوگ ہماری ہیلپ کی پر جس طریقے سے سیلری نہیں ملی اور اس کے کہتے بھی پھولیس کو اس کے باوجود بھی کار بھائی نہیں ہو تو یہ مجبور کئی نہ کہ پردیش چھوڑ کر اپنے گاہ گرہ راجی جانے کو مجبور ہو ہے جی راجہ اگر حریرانہ کی کسانوں کی بات کرے تو دیکھئے پرواسی مزدوروں کے ساتھ ان کا بھائی چاہ رہا ہمیشہ روح میں نہیں آنا چاہتے ہم اپنے گاؤں میں ہی رہ لیں گ گ گ گ ساتھ رہ ساتھ رہ بھائی ساتھ ہماری مزدوروں سے بات ہوئی فرداباد سے مزدور ہیں جن سے بات کی فرداباد کے بلنمگر کے سواس کلونی میں جو مزدور رہتے ہیں کافی سونیا پچھلے دو دن وں سے گھر میں لگ آ جو ہی ریس دیتے ہیں اور رکسے پر بہت بڑی بچے چھوٹے چھوٹے بچے رکسے پر رکسے پر ہی اپنی پریوار کو لے بیہار چھوٹے کتنے ہجار کلومیٹر چلیں گے کئی ایسی مات آئے بہن میرے چھوٹے جن کو ایم پی جانا تھا بہت بڑی بڑی سرکار کی سرکار نے جبکی جو اپیل کی تھی سرکاری کرمچاری ہیں سرکار مات بڑی تعداد میں مات بڑی جا چکی ہیں جی سونی اور آج دیکھیں لوگ داؤن کے دو چرنوں کے دوران ہم نے خوب دیکھا بہت ساری ساماج سنس سنس سن آگے آئی بہت سوشل میڈیا پر بھی ایک طریقے سے پرچار دیکھا بہت ساری ساماج سن سن ستھاؤں لیکن جب سے لوگ ڈاؤن کے تیسرے چرن کی شروعات ہوئی کوئی اس طرح کہ نہ تو لوگ دیکھے نہ اس طرح کی ساماج سن 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 تو چل بہت شکریہ راجہ تمام جانکاری کے لئے دیکھئے پروازی مزدوروں کی پرستیتیوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور جو یہ پرستیتیاں فی الحال ہم دکھا رہے ہیں وہ واقعی دینیہ ہیں پروازی مزدور لگا ترسن گھر شرط نظر آ رہے ہیں اپنے گرہ راجہ جانے کے لئے پیدل پیدل سڑکوں کے کنارے چلتے مزدور Mo Scott مزدور 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 بہت مزدور مزدور اس کا